دراؤ ہو کر بھی ٹیم اینڈیا نے جیتا تیسرا ٹیسٹ میں چشوین اور بیہاری نے ایسے جیتا سبی کا دل ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تیسرا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جس میں پانچوی دن کا کھیل آج کھیلا گیا اور یہ ہے مقابلہ ڈراؤ ہو کر بھی ٹیم اینڈیا نے کیسے جیتا پوری خبر وستار سے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم اینڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا دوستو آج کس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا چلی دوستو بینہ وقت قوائے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جی ہاں دوستو تیسرے ٹیسٹ میچ میں ریشپ پنت اور پجارہ نے اپنی شاندار بلے بازی سے تباہی مچا دی وہیں ریشپ پنت ماتر تین رن سے اپنی شتک سے چونک گئے اسی کے ساتھ بھارتیے ٹیم نے شاندار میچ میں کئی بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں تو چلی دوستو جان لیتے ہیں پانچوے دن کے کھیل کا لیکھا جو کا دوستو جہاں بھارتیے گیندباز اس میچ میں پوری طرح سے فلوب دکھے تو دوسری طرف بھارتیے بلے بازوں نے دھمال مچا کر رکھ دیا جی ہاں دوستو پانچوے دن کے کھیل میں پجارہ اور پنت کے طوفان میں آسٹریلیای ٹیم ٹک نہیں سکی شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ریشپ پنت اور پجارہ نے اس میچ میں جیت دلانے میں اہم بھومی کا نبھائی دوستو تیسرے ٹیسٹ میچ کے پانچ دن کا کھیل کیارہ جنوری کو کھیلا گیا جی ہاں اس میچ کی شروع ساتھ جنوری کو ہوئی تھی اس میچ میں آسٹریلیای ٹیم نے اپنی پہلی ایننگ میں 338 رن بنائے تھی جس میں سٹیو اسمیت نے شاندار شتک لگایا تھا وہیں اس کے جواب میں بھارتیے ٹیم کی پہلی ایننگ تھوڑی کمزور نظر آئی تھی بھارتیے ٹیم کی طرف سے پجارہ اور شبمن گل نے ارشتک کے پاری کھیلی تھی جس کی بدولت بھارتیے ٹیم اپنی پہلی ایننگ میں 244 رن بنا سکی تھی اب آسٹریلیای ٹیم 94 رنوں کی بڑت لے کر دوسری ایننگ کے لیے بلے بازی کرنے اتری جہاں آسٹریلیا کی طرف سے سٹیو اسمیت اور کیمران گرین نے شاندار پاری کھیلی اور اسی کے ساتھ آسٹریلیای ٹیم نے چھے وکٹ گوا کر 312 رن بنائے اور اپنی اسپاری کو یہیں ٹک لیئر کر دیا اور بھارتیے ٹیم کو 407 رنوں کی لکشے کو بھیدنے کا نیوتا دیا جہاں دوستو اور اس غلطی کا خامیازہ آسٹریلیای ٹیم کو بھگت نہ پڑا تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں کس طرح سے بھارتیے ٹیم نے پانچوے دن میں دھمال مچایا ہے جہاں دوستو پانچوے دن کے کھیل میں بھارتیے ٹیم کی طرف سے ہجنگ کے رہانے اور چتیشور پجارہ بلے بازی کرنے کے لیے آئے بھارتیے ٹیم نے اب تک دو وگٹ گوا کر 98 رن بنا لیے تھے اس کے بعد ٹیم میڈیا کو پانچوے دن کے کھیل میں 309 رنوں کی ضرورت تھی اور بھارتیے ٹیم کے پاس 8 وگٹ بچے تھے پانچوے دن کے کھیل کی شروعات ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے بھارتیے ٹیم کا سکور 100 رنوں کے پار پہنچ گیا لیکن ماتر 102 رن کے سکور پر ہی بھارتیے ٹیم کا تیسرا وگٹ گرا آپ کو بتا دوں کہ ناثن لائن کی گین پر کپتان اجنگ کے رہانے چار رن بنا کر پویلین لوڈ گئے ٹیم میڈیا کو اجنگ کے رہانے سے اچھی بلے بازی کی امید تھی حالکہ اس کے بعد میدان پر چتیشور پجارہ کا ساتھ دینے کے لیے ریشپ پنت آئے دوستو دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر تابڑ توڑ بلے بازی کی پجارہ اور پنت کی جوڑی ہی بھارتیے ٹیم کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنی دوستا آپ کو بتا دوں کہ ریشپ پنت نے آتے ہی وسپوٹک بلے بازی کرنا شروع کر دیا اور اپنی منشہ صاف کر دی ریشپ پنت چتیشور پجارہ کے بعد میدان پر آئے تھے پرنتو ان سے پہلے ہی چتیشور پجارہ نے اپنا عرشتک پورا کر لیا ماتر چونسٹھ گیند کھیل کر ہی ریشپ پنت نے اپنی عرشتک پورا کیا اور اس دوران پنت نے تین چھکے بھی لگائے دوستو آپ کو بتا دوں کہ دونوں ہی کھلاڑیوں کے بیچ کافی اچھی تالمیل بیٹھتی دکھ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کھلاڑیوں نے مل کر شتک کے ساجداری بھی پوری کر لیا اور اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم کا سکور دو سو رنوں کے پار پہنچ گیا اور اس کے بعد چتیشور پجارہ نے اپنے عرشتک پورا کیا اور دوسری طرف کھڑے ریشپ پنت اب اپنی شتک کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن بد قسمتی سے ریشپ پنت ماتر تین رن بنا کر اپنے شتک سے چوک گئے ستانوے رنوں کے سکور پر چتیشور پجارہ ناثن لائن کی گیند پر اپنا وکیٹ گوا بیٹھے حالکہ شتک نہ بنانے کے باوجود بھی ریشپ پنت اور پجارہ کی جوڑی نے مل کر بھارتیہ ٹیم کو مضبوط پکش میں پہنچا دیا تھا چار وکیٹ کے نقصان پر بھارتیہ ٹیم دو سو پچاس رن بنا چکی تھی پجارہ اور پنت کی جوڑی نے مل کر ایک سو اٹالیس رنوں کی ساجداری بنائی اور بھارتیہ ٹیم کی طرف سے چوتھی ایننگ میں چوتھے وکیٹ کے لیے بننے والی یہ پارٹنرشپ کی سب سے بڑی ساجداری تھی اب چیتیشور پجارہ ایک کے بعد ایک چوکہ لگا کر اپنے شتک کی طرف بڑھ رہے تھے تب ہی چیتیشور پجارہ جو شہزلوٹ کی گین پر ستتر رن بنا کر پویلین لوٹ گئے دوستہ آپ کو بتا دوں کہ دو سو بہتتر رنوں کے سکور پر بھارتیہ ٹیم کے پانچ وکیٹ گر چکے تھے وہیں اب ہنومہ ویہاری کا ساتھ دینے کے لیے روی چندران اشوین آئے چوٹل رویندر جڑے جا کو بلے بازی کے لیے اب تک نہیں بھیجا گیا جی ہاں جو کی بھارتیہ ٹیم کے لیے چندہ کا وشے تھا دوستہ آپ کو بتا دوں کہ ہنومہ ویہاری اشوین نے مل کر بہت ہی زیادہ سوچگوز سے بلے بازی کی دونوں کھلاڑیوں نے بارہ اوور میں بارہ رنوں کی ساجداری پوری کی اور دھیمی گتی سے بھارتیہ ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا اور وکیٹ گرنے سے روک دیا سو گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ہنومہ ویہاری نے ماتر چھے رن بنائے دوستو پانچ وکیٹ گرنے کے بعد بھارتیہ ٹیم کے وکیٹوں پر انکش لگ گیا اور رن بھی بہت ہی زیادہ دھیمی گتی سے آنے لگے ہنومہ ویہاری اور اشوین دونوں ہی کھلاڑی کافی دھیمی گتی سے بلے بازی کر رہے تھے پر اب صاف نظر آ رہا تھا کہ اس میچ کا نتیجہ ٹراؤ کے روپ میں حاصل ہوگا 246 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ارد شتک کے ساجداری بنائے کجارہ کے آؤٹ ہونے کے بعد یہ دونوں کھلاڑی ماتر وکیٹ بجانے کے لیے ہی کھیل رہے تھے اور 43 اوہر تک دونوں کھلاڑیوں نے بھارتیہ ٹیم کا وکیٹ نہیں گننے دیا اور اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم کے پانچ وے دن کا کھیل سماپت ہوا ہنومہ ویہاری 23 رن بنا کر اور روی چندرن اشوین 49 رن بنا کر ناباد پویلین لوٹے اور میچ ڈراؤ ہو گیا دوستہ آپ کو بتا دوں کہ 42 سال بعد بھارتیہ ٹیم کے پاس سیڈنی کرکٹ گراؤن پر ٹیسٹ کرکٹ میچ جیتنے کا موقع تھا لیکن بھارتیہ ٹیم اس میچ میں جیت حاصل نہیں کر سکی وہیں اس میچ میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے چتیشور پجارہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے 6000 رن پورے کر لیے ہیں بھارتیہ ٹیم اس میچ کو جیت تو نہیں سکی اور میچ کا نتیجہ ڈراؤ کے روپ میں حاصل ہوا لیکن اجنکہ رہانی کی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم کا یہ پردرشن قابل تاریف ہے جہاں اس سے پہلے اجنکہ رہانی کی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم دوسرا میچ جیتی تھی وہیں اب یہ میچ کا نتیجہ ڈراؤ کے روپ میں حاصل ہوا اسی کے ساتھ یہ سیریز اب بھی ایک ایک سے برابر ہے اب اس کے بعد چوتھے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم جیت حاصل کر کے سیریز پر قبضہ جمع سکتی ہے دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی کرکٹ سے جڑی انہیں خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں